چناؤو آتا ہے تو پاکستان ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی گسپیٹ کر جاتا ہے ہمارے چناؤو کی بحث میں ووڈ کے دنگل میں اب دلی چناؤو میں ہی آپ دیکھ لیجئے گری منتری امیش شاہ نے پاکستان کے ذریعے وپکش پر حملہ بولا تو بی جے پی کے ایک امیدوار کپل مشرا نے تو منی پاکستان کا ایک ویوادت بیان تک دے دیا اس پر چناؤو بائیوگ نے کہا ہے کہ کپل مشرا پر مخدمات درجو ہو پان سال میں ہم لوگوں نے بہت امانداری سے کام کیا ہے بہت محنت سے کام کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے چناؤں میں اس کام کو دیکھتے ہوئے جمتہ بھاری بھومت دے گی ڈلی سرکار کے کسی بھی کام کی بات کرنے سے یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ ایک بڑا سواہ دیش کی راجدھانی دلی میں ویدھان سبھا چناؤ کا ویمرش تو یہی تھا کہ کس نے کیا دلی کا وکاس اور کس نے بنائی سرپاد لیکن پرچہ داخل ہوتے ہیں ووٹ کے دنگل میں پاکستان کو بھی ایک پہلوان بنا دیا گیا راہل بابا اور کیجری وال کا سٹیٹمنٹ آتا ہے دوران دوسرے دن پاکستان کے پردان منتری عمران خان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے اور آپ دونوں سٹیٹمنٹ یوٹیوب پر دیکھو دونوں سٹیٹمنٹ ایک سمان ہے اب دلی کے چناؤں میں پاکستان کا کیا کام لیکن کام پر باتیں نہ ہو شاید اسی لیے پاکستان پر ہی باتیں ہونے لگتی ہیں اس لیے ناغرکتہ کانون کے خلاف آندولن کا پرتیق بنے دلی میں شاہین باغ پر نئی چناؤی سیاست تیز ہو گئی پانچ سال پہلے آم آدمی پارٹی سے چناؤ جیتنے والے کپل مشرا اس بار بی جے پی کے ٹکٹ پر دلی کے موڈل ٹاؤن سے لڑ رہے ہیں لیکن لڑائی کا میدان شاہین باغ بن گیا بلکہ شاہین باغ ہی نہیں پاکستان بن گیا جب جب پاکستان کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی ہے تب تب ہندوستان کھڑا ہوا ہے اگر آپ آٹھ فروری کے لیے شاہین باغ میں اندھ لوک میں اور چاند باغ میں پاکستان کھڑا کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ آٹھ فروری کو دلی کی سڑکوں میں ہندوستان بھی کھڑا ہوگا اور ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ دیکھا جائے گا اتنا ہی نہیں کپل مشرا نے شاہین باغ کو مینی پاکستان تک بتا دیا گروہ وار کو ان کا ایک ٹویٹ آیا پاکستان کے انٹری شاہین باغ میں ہو چکی ہے دلی میں چھوٹے چھوٹے پاکستان بنائے جا رہے ہیں شاہین باغ چاند باغ اندر لوک میں دیش کا کانون نہیں مانا جا رہا پاکستانی دنگائیوں کا دلی کی سڑکوں پر کبزہ ہے ناغرکتہ کانون کے خلاف شاہین باغ میں جاری پردرشن کے لیے مینی پاکستان جیسے شبد کا استعمال کر کپل مشرا نے بوال کھڑا کر دیا چنہ آیوگ نے نردیش دیا کہ کپل مشرا اپنا ویوادی ٹویٹ ہٹا ہے دوسری طرح عام آدمی پارٹی ان کے خلاف چنہ آیوگ پہنچ گئی لیکن کپل مشرا اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے اپنے ستے پر پوری طرح سے اڑگ ہوں جب منیش ششودیا جی نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہین باغ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا جواب پوری دلی کی جنتہ دے رہی ہے شاہین باغ جیسے گنڈوں شاہین باغ جیسے آتنگ کی مومنٹ جو جبردستی ہمارے ہی سمویدھان کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ہی اپنا گلام بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے دلی کو بند کر دینے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کو جواب دینا جروری ہے اور ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ہم جواب دیں گے دلی کے اندر پاکستان کھڑا کر کے چناؤ لڑنا چاہتے ہو کیونکہ آپ نے پاس سال کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کھڑا کرو گے تو ہندوستان کھڑا ہوگا اور یہی میں نے بولا ہے اگر آپ پاکستان کھڑا کرو گے تو آٹھ فروری کو ہندوستان کھڑا ہوگا بلکل میں قائم ہوں اور میں یہ بات مانتا ہوں اس وقت شاہین باغ میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جبردستی سڑکوں پر کبجہ کر کے ایک بھیڑ بیٹھ گئی ہے لوگوں کو دفتر اسپتال اسکول جانے نہیں دیا جا رہا ہے اجاد کشمیر کے ایسے بھڑکاؤں نعرے لگائے جا رہے ہیں سیلمپور میں جامیہ میں جامہ مسجد میں چاند باغ میں اندر لوک میں سڑکوں پر بھیڑ کبجہ کر رہی ہے کہیں بسے جلائی جا رہی ہیں کہیں پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے کہیں دیش ویرو دی نعرے لگائے جا رہے ہیں راجنیتک پارٹیوں کے نیتا ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں جس بے شرمی کے ساتھ کلمانی ششودیا جی نے یہ کہا کہ وہ شاہین باغ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا مطلب آپ یہ پولٹیکل مومنٹ چلوا رہے ہیں اس کا مطلب آپ ایک مسلم ووٹ بینک کی گندی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں اور میں بلکل کہا ہوں اگر آپ چھوٹے چھوٹے پاکستان بناوگے تو ایک بہت بڑا ہندوستان جرور کھڑا ہوگا اس کے جواب میں حالانکہ کچھ دلیلوں کے ساتھ کپل نے چنہ آیوک کو جواب بھیجا کہ میرے بیان کے کیول ایک حصے کو ہی دیکھا گیا میں نے کسی جاتی دھرم سمودائے بھاشا سمو کا نام نہیں لیا محض دو دیشوں کا نام لیا دونوں اس چنہوی پرکریہ میں شامل نہیں ہے میرا ٹویٹ منیر شسی سوڈیا کے بیان کا جواب تھا میں نے یہ بیان کسی چنہوی ریلی یا بھاشن میں نہیں دیا یہ محض عام رائے ہیں لیکن ہر چنہو کی طرح اس چنہو میں بھی پاکستان کی انٹری ہوئی اس بار بھی کانگریس نے کہا شرمنانک دلی کی چنہو سر پر ہے اور ایسا بتایا جائے کہ بھارت پاکستان کی لڑائی ہے آر تارک کو بھارت اور پاکستان کی بیچ میچ ہوگا اس طرح کی لڑائی اس سے زیادہ سرمنانک بات اور کیا ہو سکتی ہے میں یہی کہا رہا ہوں ان لوگوں کو ہندو مسلمان اور پاکستان ہندوستان کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے ابھی تو یہ آگاز ہے ابھی دیکھتے جائیے کہ جس چنہو میں آپ کی سمسیاؤں پر بات ہونی چاہیے اس میں پاکستان کا زہر کیسے ملائے جاتا ہے آج تک پیرو بیجے پی اور انڈیا کی جیت کی گارنٹی پردھان منتری نریندر موڈی ہیں ان کی باتوں پر لوگوں کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے لیکن چنہو پرچار میں پاکستان کا حوالہ بھی نریندر موڈی خوب دیتے ہیں پاکستان کے خطرے کو پردھان منتری نریندر موڈی سے زیادہ کوئی نہیں بھام پاتا ہے تب ہی تو چنہو کے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو آزمانے کے لیے ایک پہلوان پاکستان بھی ہوتا ہے دوہزار چودہ میں جب پردھان منتری موڈی کے نحترطوں میں بیجے پی لوگ سبا کا چنہو لڑ رہی تھی تو انہوں نے دلی میں بنی نئی 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 آپ کے پرمکھ اروند کیجریوال پر بہت تیکھا حملہ بولا تھا پاکستان کو جھوڑ کر ایک تو ہے ایک اے پھورٹی سیون اُس ایک اے پھورٹی سیون کے بھروسے ہندستان کی دھرتی کو لہو لہان کرنے کا پاکستان سے ہوتا رہتا ہے دوسرے ایک اے انٹونی ہے بھارت کے رکشہ منتری تو ایک اے پھورٹی سیون دوسرے اے پھورٹی سیون دوسرے اے انٹونی وہ سمسد میں ایسے بیان دیتے ہیں کہ جمانوں کے سر کاٹنے والے پاکستان کی سینا کا یونیفورم پہن کر آئے تھے سینا کہتے ہیں پاکستان ہی آئے تھے یہ کہتے ہیں یونیفورم پہن کر کے آئے تھے یہ کس کی مدد کرنے کے لیے بول رہے ہیں راشترواد کی بھاونہ دیش کو جوڑتی ہے لوگوں کے جذبات کو ایکتا کے دھاگے میں پیروتی ہے لیکن چناؤں میں اکثر اس راشترواد کی بنیاد پاکستان کا ویروت بن جاتی ہے یہ اے پھورٹی نائن نے ابھی ابھی ایک پارٹی کو جنم دیا اور ان کی پارٹی کی ویب سائٹ پہ آفیشل ویب سائٹ پہ انہوں نے جو نقصہ رکھا ہے اس میں کشمیر انہوں نے پاکستان کو دے دیا ہے یہ تیسرے ایک ایک پھورٹی نائن کے ایک سپاہی سالار ہے ان کے بڑے ساتھی وہ چک چک کر کے کہہ رہے ہیں جنمت سنگرہ ہونا چاہیے اور پاکستان ان کے بیانوں سے ناچ رہا ہے پاکستان کا اکبار بڑے پڑے ہیں بھائیو بھنا یہ پاکستان کے ایجنٹ پردھان منتری ناریندر مودی کے دلی آنے کے بعد دوہزار سترہ میں گجرات کا پہلا چناؤ ہوا وہ چناؤ پردھان منتری ناریندر مودی کے لیے ساکھ کا سوال تھا اس چناؤں میں کانگریس کے مری شنکر ایئر نے پردھان منتری مودی کے لیے ابھدر بھاشا کا استعمال کیا تو مودی نے اس کی ویاکیا پاکستان کو جوڑ کر اپنے طریقے سے کر دی پاکستان نا ایک بھورو بھودپورو بھدیش منتری بھارت نا بھودپورو اپراشپتی انے بھارت نا بھودپورو پردھان منتری منمونتی آم منی شنکر نا گرے میٹنگ منی چاہے بحار میں ویدھان سبا کا چناؤں رہا ہو یا اتبردیش یا گجرات یا کرناٹک ہر چناؤں میں پاکستان کے نام پر راجنیتک ناٹک ضرور ہوتا ہے یہاں تک کی لوگ سبا چناؤں میں بھی پاکستان اور اس کے آتنگوات کا مدہ خوب اشلا بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ پاکستان کے حوالے سے وپخش کو گھیرتے رہے چودہ پندرہ اگست 1947 کی آدھی رات کو ہندوستان آزاد ہو گیا لیکن دیش کے بٹوارے کی قیمت پر پاکستان بن گیا تب کس نے سوچا ہوگا کہ چناؤں میں بنیادی مددوں پر پاکستان بھاری پڑتا نظر آئے گا لیکن ایسا ہوتا گیا نیتاؤں نے پردان منتری چننے کی ایسی شرطیں بھی جنتہ کے سامنے پیش کی جو پاکستان کو قرارہ جواب دے سکے دیشت میں سے آتنگوات کو خط بکرنے کے لیے پردان منتری چننا چاہیے پاکستان کو موت اور جواب دینے کے لیے پردان منتری چننا چاہیے دیہار میں ویدان سوچناؤں میں بھی گری منتری امیشاہ نے پاکستان کو جوڑا تھا پاکستان میں پٹا کے پھوٹنے کا تو پتا نہیں لیکن بیہار میں بیجے پی تب ہار گئی باوجود اس کے پاکستان والا آئیڈیا بیجے پی کے چھوٹے بڑے تمام نے تازمانے لگے گجرات کے مکھی منتری ویجے روپانی نے بھی چناؤں پرچار میں کانگریس کو پاکستان سے جوڑ دیا تھا اب دیکھئے کہ دلی میں جنتہ پاکستان کے موت کو ترجیح دیتی ہے یا اپنی روزی روٹی اور بنیادی ضرورتوں کو آٹھ فروری کو دلی کی جنتہ اپنا فیصلہ سنائے گی فائنل آج تک بیورو چاہے لوگ سبح کا چناؤں وہ یا ویدھان سبح کی کموبیش ہر چناؤں میں پاکستان ایک بڑا مدہ بن جاتا ہے اس پر نیتاؤں کے تیکے بھاشن ہوتے ہیں اس کی جڑ میں پاکستان کا آتن کی چرتر اور چہرہ ہے ووٹ کے میدان میں جب گھماسان پاکستان پر ہوتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا آسلے مدے غیب ہو گئے ہیں جو لوگوں کی عام زندگی کو پرہاویت کرتے ہیں اگر کسی کی برینڈنگ پاکستان پرست کی ہو جائے تو جنتہ کی نظروں میں وہ گر سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ ویروڈھی کو پاکستانی بتانے والی راجنیتی تیز ہو جاتی ہے خاص کر چناؤں کے سمیں آج تک بیورو